بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور اسلام علیکم کیسے ہو میں آج آپ کو کپاس کے بارے میں ملومات دینا جا رہا ہوں کیونکہ کپاس کی ایک اقسام نہیں ہوتی مختلف اقسام میں مجود ہوتی ہے جس کے بارے میں میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں بیور میں آپ کو کپاس دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو تھوڑا نزدیک لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ قریب سے دیکھیں اس ساتھ ساتھ درخت بھی لگائے ہوئے یہ توڑی پڑی ہوئی ہے ادھر دیکھ لیں کپاس یہ دیکھیں جدھر تک نظر جائے گی کپاس ہے آپ دیکھ سکتے ہو قریب سے تھوڑا دکھاتا ہوں آپ کو اب پکانے والی اور کھانے والے فروٹوں کے بارے میں میں بتا رہا ہوں سبزیوں کے بارے میں یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک اس کو سرائکی میں واٹا کہتے ہیں سوانجنہ بھی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ وہ فالشے دیکھ سکتے ہیں یہ فالشے ہے اور اس کے ساتھ انار دیکھ سکتے ہیں یہ انار ہے ادھر جانوروں کا گھاس یہ جانوروں کا گھاس بھیجا ہوا ہے سارا اور یہ دیکھ لیں یہ پہلے بلکل سیدھا جا رہا تھا میں نے اس کو اوپر سے توڑ دیا اب یہ سیٹوں پہ پھیل رہا ہے بہت مزہ کر رہا ہے اور جامن بھی ہے اس کے ساتھ دیکھ لیں آپ نظر آ رہا ہوگا اتنے بڑے بڑے ہیں اور ساتھ میں ہیں دوسرا عام کا درخت ہے بھیجا ہوا یہ دیکھ لیں یہ بھی میں نے خود بھیجے تھے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اس کے ساتھ ہماری کپاس بھیجی ہوئی ہے اس سیٹ پہ سارا گھاس بھیجا ہوا ہے دیکھ لیں نظر آ رہا ہوگا اس کے آگے سامنے بلکل مین روڈ جا رہی ہے